بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين آج ہم ریاض صالحین کا باب نمبر پچاس پڑھنے جا رہے ہیں یہ باب ہے باب الخوفی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے یعنی خوف الہی یہ خوف الہی انسان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کے قریب نہیں جاتا جب وہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے اور ایسا شخص پھر جنت میں چلے جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت بڑی چیز ہے بہت اہم چیز ہے جس شخص کو یہ اللہ کا خوف نصیب ہوگا تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا اس باب کے تحت امام نوی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیان ہوگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث لے کر آئیں گے جس میں اللہ کے خوف کا بیان ہوگا تو سب سے پہلے ہم آیات پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مجھ ہی سے ڈرو فرحبون جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے رہبت رہبت یعنی ایسا خوف جو تقوی کے ابتدائی مرحلے میں انسان کو ہوتا ہے وقال تعالی ارشاد خداوندی ہے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وقال تعالی وَقَذَلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ذَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِیدٌ اللہ جلللہ شانوں کا ارشاد ہے تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الْنَاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ان میں یعنی قصوں میں ان میں اس شخص کے لیے جو عذابِ آخرت سے ڈرتا ہے عبرت ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں اکٹھے کیے جائیں گے یہی وہ دن ہوگا جس میں حاضر کیے جائیں گے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٌ ہم اس کے لانے میں ایک وقت متین تک تاخیر کرتے ہیں یَوْمَرْ يَأْتِ لَا تَقَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ فَمِنْهُمْ شَقِّيُّ وَسَعِيدٌ جس دن وہ آئے گا تو کوئی جاندار خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا ذَفِيرٌ وَشَحِيقٌ بدبخت جہنم میں ہوں گے اسی میں ان کا چلانا اور دھارنا ہوگا ان آیات میں بتایا گیا کہ اللہ جللہ شانو ہوں ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں مگر جب اللہ ان کو پکڑتے ہیں تو پھر ایسی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کی پکڑ سے انہیں چھڑا نہیں سکے گا اس طرح کی آیات کئی جگہ آئی ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو انسان بچ نہیں سکتا اس لئے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آئیں وَقَالَ تَعَالَى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ جللہ شانو ہوں کا ارشاد ہے اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے یعنی اللہ تمہیں اپنے غزب سے اپنے غصے سے اپنے نرازگی سے ڈراتا ہے اس لئے صرف زبانے طور سے اللہ سے نہ ڈرے بلکہ دل میں بھی اللہ کا خوف ہو کیونکہ وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کے سامنے تو ہمارے دلوں کی حالت بھی ظاہر ہے ہم اپنے دلوں کی بات کو بھی نہیں چھپا سکتے اس لئے ہمیں اللہ کا ایسا خوف ہو کہ جب ہم تنہا ہوں کوئی ہمیں دیکھنا رہا ہو تب بھی ہم کسی برے کام کرنے سے ڈرے کیونکہ اللہ ہمارے ظاہر باطن ہر کسی کو جانتا ہے ہمارے دل میں بھی کوئی برا خیال نہیں آنا چاہیے وَقَوْلَ تَعْلَى يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیوی سے اپنے بیٹے سے لِكُلْ لِمْرِئِ مِّنْ هُمْ يَوْمَا اِذِن شَأْنُ يُغْنِي ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو دوسرے سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی یعنی ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی کہ وہ اپنی فکر میں ایسے مبتلا ہوگا کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا اس آیت میں مدانِ محشر کا منظر بتایا گیا یعنی مدانِ محشر میں انسان کا کیا حال ہوگا کہ وہ رشتے دنیا میں ان پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے لیکن آخرت میں جب ہوگا مدانِ محشر میں ہوگا تو وہ ان رشتوں سے بھی بھاگتا بھیرے گا کہ مجھے بخشش مل جائے میری جان بچ جائے تو وہ ان کے پاس بھی نہیں آئے گا اپنے ہی اپنے فکر میں پڑا ہوگا تو ان سب آیات سے اللہ تعالیٰ کا خوف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے دن کے مالک ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے وقال تعالی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیم اللہ جللہ شانہو کا ارشاد ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْهَلُوا كُلُّ شْمُرْزِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَوَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ جس دن تو دیکھے گا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی تمام حمل والیوں کے حملگیر پڑیں گے اور لوگ تمہیں ایک نشے میں نظر آئیں گے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے سخت عذاب میں ہوں گے ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ کس قدر سخت ہوگا کس قدر وہ مصیبت والی حالت ہوگی کہ جو دودھ پلانے والی ہیں جو اپنے بچوں کو چمٹا کے اپنے پاس رکھتی ہیں ایک پل کے لیے بھی انہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی وہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیں گی اور اسی طرح حمل والیوں کا حمل زائع ہو جائے گا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ انسان جس طرح سے مرتا ہے اسی حال میں وہ اٹھایا جاتا ہے تو شاید جب وہ زلزلے کی تو جب اللہ تعالیٰ یہ حالت پیدا کریں گے تو انسان جس حالت میں ہوگا اسی میں اٹھانے کی وجہ سے حمل والیوں کا حمل زائع ہو جائے گا اس خوف اور حیبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہے جنتان دو باغ یعنی جس شخص کو یہ ڈر ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرا وہاں کیا بنے گا اللہ حساب کتاب لیں گے تو میں پتہ نہیں پاس ہوتا ہوں فیل ہوتا ہوں میرا کیا بنے گا جس شخص کو یہ خوف ہوگا اور دنیا میں بھی وہ یہ خوف رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تو میں اللہ کے نافرمانیوں سے بچوں تو ایسا شخص جسے اللہ کا خوف ہوگا ڈر ہوگا اور وہ شخص اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انام رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو باغات ہیں تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے یعنی اس کو یہ دو جنتیں ملیں گے وقال تعالی وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِنْ يَتَسَاءَلُونَ اور اللہ تعالیٰ کا اشارد ہے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے قَالُوا إِنَّا كُلْنَا قَبْلُ فِي أَحْلِنَا مُشْفِقِينَ کہیں گے کہ اس سے پہلے اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَوْنَا عَزَابَ السَّمُومُ تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا إِنَّا كُلْنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کا نتیجہ بتایا گیا کہ جنت میں لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے آپس میں وہ گفتگو کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے تو اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں جہنم سے بچا لیا یعنی جو شخص ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں وَالْآیَاتُ فِي الْبَابِ قَسِيرَةٌ جِدًّا مَعْلُومَاتِ وَالْغَرَزُ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ بَعْدِهَا وَقَدْ حَسَلَ اور آیات اس باب میں بہت زیادہ ہیں جو معلوم ہیں لیکن مقصد ان کی طرف میں سے بعض کی طرف اشارہ کرنا تھا اور وہ حاصل ہو گیا وَأَمَّ الْأَحَدِيثِ فَقَسِيرَةُ جِدًّا فَنَذْكُرُ مِنْهَا طَرَفًا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقِ اور اس موضوع پر احادیث کسرت سے وارد ہوئی ہیں ان میں سے چند بیان کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تفیق کے ساتھ وَأَنْ اِبْنِ مَسْغُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّسَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ الصَّادِكُ الْمَسْدُوكُ إِنَّا أَهَدَكُمْ يُجْمَعُوا قَلْكُهُ فِي بَتْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُوا عَلَقَ مثل ذَلِك ثُمَّ يَكُونُوا مُزْغَ مثل ذَلِك ثُمَّ يُرْسِلُوا الْمَلَقِ فَيَنْفُخُوا فِيهِ الرُّوْحِ وَيُؤْمَرُوا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ وَشَقِيجٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَا غَيْرُهُ إِنَّا أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُوا بِأَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاع فَيَسْبِكُوا عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُوا بِأَمْلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدُخُلَهَا وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُوا بِأَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعَمَلُ بِعَامَلِ أَحْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں صادق و مسدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اس کے بعد مثل منجمد خون بنا رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس میں روح پھونکتا ہے پھر فرشتے کو چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کی روزی اس کی موت اور اس کا عمل کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت اور اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بعض لوگ تم میں سے اہل جنت جیسے عمل کریں گے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور بے شک تم میں سے کوئی ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر اس کا لکھا غالب آ جاتا ہے جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے پس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس آیت میں انسان کی اس حدیث مبارک میں انسان کی خلقت کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کن کن مراتب سے گزر کر آدمی کی شکل یعنی انسان جو ہے پھر اپنی موجودہ شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں ماں کے پیٹ کے اندر کے مراحل جو ہیں وہ بتائے گئے اور پھر یہ بتایا گیا کہ جس طرح کہ اس کی شکل و صورت وہاں مکمل ہوتی ہے اسی طرح اس کی تقدیر اس کی قسمت بھی مکمل ہو جاتی ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ بھی اس کے بارے میں وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر نیک بخت اور بدبخت ہونے کا فیصلہ پہلے ہی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی عامال کی کیا ضرورت انسان خواہ عامال جیسے بھی کرے تو اس کا جواب بعض یہ لکھتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو نے اگرچہ لکھوا دیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک راستہ بھی کھول دیا راستہ بھی بتا دیا اختیار بھی دے دیا کہ اب چاہے تم اس راستے پر چلو چاہے اس راستے پر جلو جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيلَا اِمَّا شَاکِرًا اِوَا اِمَّا قَفُورًا تو اس سے مراد یہی آزمائش ہوگی انسان کی کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے پھر اس کو جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا تو امام نوی رحمہ اللہ یعنی جو صاحب کتاب ہیں ریاض السالحین کو لکھنے والے وہ باب الخوف میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو باب الخوف میں اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواہ اچھے بھی عامال کرے لیکن تب بھی وہ ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا یعنی اپنے خاتمے کے بارے میں ہر وقت اس کو خوف ہو تو اپنے خاتمے کے لئے وہ دعائیں کرتا رہے اسی طرح اگر کوئی برا شخص ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسے ہوگا تو اس لئے اس حدیث کو باب الخوف میں ذکر کیا کہ انسان ہر وقت جو ہے نیک کاموں کی تلاش میں رہے اور ساتھ اپنے خاتمے کے لئے فکر مند رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ پہلے اس لئے نے بتا دیا تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک کامعال کی طرف راغب ہو وَأَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یُؤْتَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ ذِمَامِ مَعَكُلِّ ذِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا انہی سے روایت ہے یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن جہنم کو اس حالت میں لائے جائے گا کہ اس کے ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے ذِمام کہتے ہیں یعنی جس چیز کے ساتھ کھینچا جائے باغ یا لگام، نکیل، مہار کچھ بھی ایسی چیز تو یہاں پہ فتایا کہ جہنم کو لا کر میدانِ معاشر میں کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت جو ہے اس کے ستر ہزار فرشتے فرشتوں نے اس کے ستر ہزار لگامیں ہوں گے اور ہر ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے تو محدثین نے اس کو متشابہ ہاتھ میں شمار کیا کہ اس کا تعلق امور غیب سے ہے یعنی ان پر ہمارا ایمان رکھنا تو ضروری ہے لیکن اس کی صحیح طرح سے کیفیت جاننا کہ یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا تو اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو یہ اللہ کی سپرد اس کے معنی کریں گے لیکن بظاہر اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن لاکھوں فرشتے جہنم کو کھینچ کر میدانِ محشر میں لائیں گے پھر جہنم کو اسی جگہ پر رکھ دیں گے اور اہلِ محشر اور جنت کے درمیان یہ جہنم حائل ہو جائے گی پھر جنت تک جانے کے لیے اس جہنم کے اوپر ایک پلسرات رکھ دیا جائے گا اس کے علاوہ جنت تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا پھر پلسرات سے گزر کر ہی انسان جنت میں پہنچ سکیں گے تو ہر کسی کے لیے پھر پلسرات سے گزرنا بھی ضروری ہو گیا تو اس میں مراد یہ ہے اس ساری حدیث سے مطلب یہ ہے کہ جہنم جو ہے اس وقت اس کو فرشتوں نے جو پکڑا ہوگا اس کو کھینچا جائے گا اس کو لے کر آئیں گے تو جہنم کے یہ غزب و غیس کے بارے میں بتایا کہ جہنم اس وقت بہت غصے میں انتہائی غزبناک حالت میں ہوگی اور وہ کہے گی کہ میں سب کے سب لوگوں کو نگل جاؤں تو فرشتوں نے اس کو باغ یا لگام کے ذریعے پکڑا ہوگا کہ اگر اس طرح سے اس جہنم کو چھوڑ دیا جائے تب تو وہ کسی کو بھی نہ چھوڑے نہ کسی مومن کو نہ کسی کافر کو تو یہاں پہ جہنم کے اس انداز کی وجہ سے اس سے ڈرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ جہنم کس قدر خوفناک چیز ہے کہ اس سے ڈر آ جائے تو اگر کسی کو جہنم کا خوف ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہ گناہوں سے بھی بچے گا وانو امان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انہ اہبن اہل النار عذابا يوم القیامة لرجل يوضع في اخمث قدمیه جمرتان يغل منهما دماغ ما يراء انہ اہدن اشد منه عذابا وانہو لا اہوانهم عذابا متفقن علی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں دو انگارے رکھے جائیں گے جمرتان انگارے کہ پاؤں کے تلووں میں دو انگارے رکھے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولے گا وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں حالانکہ وہ جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا اس میں جہنم کے عذاب میں سے ایک عذاب بتایا گیا کہ جہنم کے عذاب اس قدر سخت ہے کہ ان کے ہلکے عذاب کو دیکھئے کہ ہلکہ عذاب یہ ہے کہ ہلکہ عذاب یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کے اس کو دو انگارے اس کے پاؤں کے نیچے ہوں گے ایک دوسری روایت میں آگ کے جوتے ہوں گے یہ ذکر فرمایا کہ آگ کے جوتے ہوں گے اور اس کا اثر اتنا ہوگا کہ وہ پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے جلن کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کھولے گا کہ اس قدر سخت وہ آگ ہوگی تو زیادہ جو عذاب ہوں گے اس کا تو پھر کیا ہی اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے تو اتنا شدید وہ ہلکہ عذاب بھی ہوگا کہ جس شخص کو یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب میرے اوپر نازل ہوا ہے یعنی اس سے بڑا تو کوئی عذاب ہی نہیں اور ایک روایت میں یہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے جہنم میں سب سے ہلکہ عذاب ابو طالب کو ہوگا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا تو اس سے معلوم ہوا اہ وانو اہلی نار سے مراد ابو طالب ہی ہوں گے تو اس سے مراد ابو طالب اس وجہ سے فرمایا کیونکہ ابو طالب وہ شخص تھے جو کہ اسلام نہیں لائے کافر رہے لیکن باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے بہت زیادہ مدد کی اور اس مدد کی وجہ سے اللہ جللہ شانو ان کو سب سے ہلکہ عذاب دیں گے تو دیکھیں اس سرحل کے عذاب کی بھی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس کو بھی سب سے بڑا عذاب سمجھے گا کیونکہ اس کی تکلیف اس کی درد اس قدر زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا خوف عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں ہر اس کام کرنے سے بچ جائیں جو کہ جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کی وجہ سے جہنم سے ڈرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف راغب ہو کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنیں بن رہا ہو ہر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ